شہر اقتدار اسلام آباد میں اس وقت شدید دھوپ ہے دن انتہائی گرم ہے اوپر سے گرم ہوا چل رہی ہے دن گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے عید الازہ کی آمد آمد بھی ہے اور اب عید پر یقیناً سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ موسم کیسا ہوگا بارشیں آخر کب ہو رہی ہیں یہ سوال ہر روز شہریوں کی زبان پر ہوتا ہے تو جانتے ہیں میرے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات زہیر عمد باور صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں بابر صاحب عید آ رہی ہے پیر کو عید ہے اور ابھی تک اتنے دنوں سے کوئی بارش نہیں مل رہی تو بتا دیجئے شہریوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے بھی یا نہیں ہے یہ بالکل اس وقت ملک کے زیادہ رسو میں موسم خوشک اور گرم ہے خاص طور پر ملک کے جو میدانی علاقوں میں درجہ حرارت جو ہیں وہ دن کے بڑے ہوئی ہیں لیکن آج رات کو اور کل رات کے وقت پوٹھواریجن میں خیر پختونخواہ کے بالائی پہاڑی علاقوں میں تیز ہماؤں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ چاند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے اور اسی طرح عید کے دوسرے روز بھی عید کے دوسرے اور تیسرے روز خاص طور پر شام یا رات کے وقت تیز ہماؤں اور آندھی کے ساتھ گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے منجاب کے مختلف حصوں میں خیر پختونخواہ کے مختلف حصوں میں اور اسی طرح نورت نورت ایسرن بلوچستان شمال مشرقی بلوچستان کی مختلف حصوں میں یعنی عید کے دوسرے اور تیسے زون روز جو ہے وہ بارش کا امکان ہے جس کے وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اور تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا سندھ کے لوگ جو ہیں خاص طور پر کراچی کے لوگ بہت زیادہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شہر کا موسم نہیں بتایا جاتا تو باقی تو سباب نے بتا دیا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہمارے کے پی کے سائٹ پہ یا شمالی علاقہ جاتفہ اسلام آباد میں بادل برسیں گے کراچی میں اور سندھ کے دیگر شہروں میں کیا صورتحال ہوگی سندھ کے جو زیادہ تر میدانی علاقے ہیں ان میں تو درجہ حرارت دن کے بڑے ہوئے ہیں اور آئندہ چند روز تک بھی دن کے درجہ حرارت تو کافی حد تک پڑے رہیں گے لیکن عید کے دوسرے اور تیسے روز تیز ہواوں آندھی اور کرچمک کا امکان ہے زیادہ تر تیز ہوایں آندھی اور چھکڑ کی توقع ہے زیادہ تر جو سندھ کے میدانی علاقے ہیں ان میں اسی طرح جو سندھ کے سائلی علاقے ہیں جس میں کراچی کے ہیں اور بلوچستان کے جو سائلی علاقے ہیں ان میں اوورال تو موسم خوشکی ہوگا لیکن کیونکہ کراچی میں سیوری سیٹ ہوئی بھی ہے تو اس وجہ سے درجہ حرارت جو ہیں وہ کسی حد تک متضل رہنے کا امکان ہے اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کیسا ہوگا موسم؟ بلوچستان کے جو سردن علاقے ہیں اس میں بھی درجہ حرارت بڑھے ہوئے ہیں دن کے درجہ زیادہ ہوئے ہیں لیکن جو شمال شمال مشرقی بلوچستان ہے ان میں تو عید کے دوسرے اور تیسرے اور چند مقامات پر گرچمہ کے ساتھ بارش کی توقع ہے جو سردن پارٹ ہے اس میں ایس سچ کسی خاص بارش کی توقع نہیں ہے لیکن جو سائلی علاقے ہیں بلوچستان کے وہاں پہ بھی سیوری سیٹ ہے تو جو شدید گرمی کی علاقے ہیں جسرہ میدانی علاقوں میں اس طرح کی شدید گرمی کی علاقے ہیں فی الحال جو سی بیلٹ ہے جو سائلی علاقے ان میں متوقع نہیں ہیں باور صاحب جیسے عید الہزہ آتی ہے تو چونکہ گوشت بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتا ہے اور صبح سے رات تک جو گوشت کے منیو سیٹ کیا جاتے ہیں کہ ہم دوپہر میں یہ کھائیں گے رات میں یہ کھائیں گے ملکہ کوسار مری میں کیسا موسم ہوگا کیونکہ لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ ہم کسی پہاڑی یا کسی شمالی علاقوں میں جا کر وہاں بے بار بھی کیوں کریں تو ملکہ کوسار مری میں یا اگے ناران کاغان ان سائٹ پہ کیسا ہوگا موسم اگلے دو روز کے طرح خاص طرح پر آج شام کل رات کو تو ہے تیز ہواں آندھی کی توقع ہے اور چاندک مقامات پر گرچمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسی طرح عید کے دوسرے اور تیسرے روز بھی ان علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں مری میں بھی تیز ہواں آندھی اور گرچمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے دیکھیں یعنی عید جو ہے وہ اچھے موسم کے ساتھ گزرے گی اسلام آباد میں بھی آج عید کے دوسرے روز زیادہ چانسز ہیں اسلام آباد میں جی اسلام آباد اس کے گردنوہ میں بھی پوٹو آریجن میں بھی عید کے دوسرے روز جو ہے آندھی اور گرچمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات اس صورتحال میں شہریوں کو کیا ہدایات کرتا ہے کیونکہ موسم ہم انپریڈکٹیبل موسم جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں اکثر و بیشتر تو محکمہ موسمیات ایسی سیچویشن میں کیا کہتا ہے شہریوں کو دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہیٹ ویف کے کنیشنز ہیں چتید دھوپ کے اس میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں سر کو ڈھام کے رکھیں لباس اس طرح کا پہنیں کہ اس میں وہ ہوادار ہو اور وہ گرمی کو جو ہے وہ ابزورپ نہ کر رہا ہو اسی طرح اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ جو ہے مضرور رکھیں لیکن جب گرہ چمک ہو رہی ہو تیز ہوایں ہو آندھی ہو تو اس میں بھی اپنے آپ کو ایسی جگہ پر رکھیں جو کہ شیلٹر ہو اور اپنے آپ کو جو ہے جو خاص بھی جب گرہ چمک ہو رہی ہو تو اس چیز سے اپنے آپ کو آوائٹ کریں اور خاص طور پر لڑکیاں میں کیونکہ فینسی ملبوسات کو بہت ترجی دیتے ہیں نا کہ فینسی ملبوسات ہونے چاہیے تو بابر صاحب آپ کو بھی ایدل ایسا ایڈوانس میں مبارک ہو کیونکہ اید آ رہی ہے اور اب یقیناً شاید آپ کے ساتھ اید کے بعد ہی ہوگی ملاقات تو آپ کو بہت بہت مبارک ہوئی بہت شکریہ جی آپ کو اید مبارک بہت شکریہ جی زہیر احمد بابر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی تو اید جو ہے وہ کافی ہے تک اچھے موسم کے ساتھ گزرے گی اید کے دوسرے اور تیسرے روز کافی چانسز ہیں یعنی پہلے روز جو لوگ قربانی کر لیں گے وہ دوسرے اور تیسرے روز جا کر اچھے مقامات پر یا پھر شہر اقتدار اسلام آباد ہو یا دیگر جہاں بھی رہتی ہے جنجن علاقوں میں بارش ہے وہاں پر بار بی کیو کو بہت اچھے سے انجوائی کر سکتے ہیں اور مہمانوں کی جو دعوت کا سلسلہ ہوگا اس سے بھی تنگ نہیں ہوں گے کیونکہ گرمی ہو اور پھر مہمان بھی آ رہے ہوں گے تو پھر موسم جو ہے سختی وہ برداشت نہیں ہوتی اور انسان کہتا ہے ہائے گرمی اوف گرمی اب ہم کیا کریں تو یہ کہنے کی نوبت شاید تھوڑی سی کم ہی ہوگی